مولا فرماتے ہیں کہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آج آپ جتنا بھی خرچ کرو گے جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ کہتا ہے میں آپ سے اس کا حساب بنے گا ایسے تو ہر چیز کا حساب دینا ہے اللہ کو توجہ میری طرح رکھی کہا نیاز مولا میں آپ سب کے لئے پڑھنا ہوں آپ کا مہمان ہوں تو مہمان کو بے توجہ اچھی نہیں لگتی یہ ماشاءاللہ مولا کے زدار ماتمی ہیں سب آتے رہیں گے میں آپ کے لئے پڑھنا ہوں اور دعا چاہتا ہوں مولا علی فرماتے ہیں میں ہوں روزی رسا زمانے کا میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے یہ وہ جو نہیں ہے نیاز مولا آپ کے میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے میرے در سے ہی میکائل سنو روٹیاں مانگنے کو آتا ہے روٹیاں مانگنے کو آتا ہے خود والوں کی پرورش کے لئے میرے آگن کا چولا جلتا ہے سرائے دہر میں گواہی ہیں میرے ٹکڑوں پہ عرش پلتا ہے یہ ہاتھ سلامت رہیں بی بی آپ کو کسی کا مہتاج نہ کرے سیدہ رازی آپ سے بسم اللہ جی بہت مہربانی بھائی جان بسم اللہ زندگی ہو جی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ایک منکر علی نے توجہ کیجئے گا بڑا لطفان ہے آپ کو اس بات پہ منکر علی کی عقل دیکھئے گا پہلے گا لے عقل آئے گا ایک منکر علی نے ایک مومن سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قبر میں علی آتے ہیں مومن کہتا ہے ہاں آتے ہیں کہتا ہے میری قبر میں بھی آئیں گے کہتا ہے ہاں آئیں گے کہتا ہے میں تو منکر علی ہوں میں علی کو اپنی قبر میں نہیں آنے لوں گا مومن اس کے طرف دیکھتا ہے ہستا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا برمین آئیں کہتا ہے ہاں ہاں میں تیاری کر رہا ہوں اب پہلے منکر علی کی تیاری سنو پھر مومن کا جواب سنجھے گا توجہ ہے نیازمولا منکر علی کہتا ہے پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا اس کی سوچ دیکھنی ہے پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مرمر سے پھر سجاؤں گا پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مرمر سے پھر سجاؤں گا بند کر دوں گا راستیں سارے قبر مضبوط یوں بناؤں گا قبر مضبوط یوں بناؤں گا اب مومن کہتا ہے کیا تیری قبر کی دیواریں ہیں کیا تیری قبر کی دیواریں ہیں تو ہے منکر تو جھوٹ پکتا ہے آپ کے کیا کہنے ہیں کیا تیری قبر کی دیواریں ہیں تو ہے منکر تو جھوٹ پکتا ہے جس کو دیوار کا پرستہ دیں تو اسے کیسے روک زگنا ہے آپ جی ہیں سیدہ راضی ہوں آپ سے بہت مہروانی بہت شکریہ بہت خوبصورت استقبال کیا آپ نے پاک بی بی آپ سب سے راضی ہوں سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ذاتھ ایک منکبت میرے بھائی کی فرمائش ہے وہ پوری کنی ہے میں نے سمات فرمائی گا اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی شان میں چار مصرے دیکھتا ہوں کون کون سا بندہ سننے کے لیے بیدار بیٹھا ہے اور کون سا بندہ ہے جو بیدار نہیں بیٹھا چار مصروں سے اس منکبت کا آگاز کر رہا ہوں اور دعا چاہتا ہوں ہے پندگی کے دیس میں سب سے پڑا حسین جو حسین ہی بیٹھے ہیں ان سے بات ہے ہے پندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا اللہ کے لیے کیا سے کیا حسین آپ بیدار نہیں ہوئے علی ایکٹیوٹی ہے علی ایک کرنٹ ہے علی کرنٹ ہے تو سارے ایکٹیو ہو کے بیٹھیں آپ جشن منانے آئے بیٹھے ہیں جشن سنا نہیں جاتا جشن منانے جاتا جیسے اس نین میں بتا رہے تھے ہے پندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا اللہ کے لیے کیا سے کیا حسین اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین ماں باپ کے نصیب ہوں یہ بچے آپ کی اور میرے دل کی صدا ہے جب آپ سب کے لئے پیش کر رہا ہوں دعا دیجئے گا جس طرح سنتے آئے ہیں اسے تنا سمات مہی گا جان مانگو جو آج حسین پہ مرنے آیاں بیٹا ہے آج حسین انہیں زندگی دیں گے حسین ہماری زندگی ہے حسین پہ مرنا ہوتا ہے پھر زندگی دیں گے جان مانگو میں دل نہیں دوں گا سارے گھب رہے تھے ہمیں بیٹے جو انتاری جان مانگی جان مانگو جان مانگو میں دل نہیں دوں گا محسین بھائی کیوں ایسا کیا ہے دل میں بتا دوں ایسا کیا ہے دل میں دل ٹھیکانہ میرے حسین کا ہے آپ کے کیا کہنے ہیں بسم اللہ جی دل ٹھیکانہ میرے حسین کا ہے آپ کے پہنچنے کی کیا بات ہے ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ سارے حسین کے زمانے کی بیٹھے ہو اللہ ہمارے آخری حسین کا زہود فرمائے ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ تھوڑا اونچیا پڑھے آج پتہ جلے کے غدیری سارے بیٹھے ہیں ہر زمانہ میرے حسین حسین کا ہے ہر زمانہ اللہ عزواجل نے اپنے پیارے محبوب کی محبت میں کل کائنات بنا دی اور رزم اللہ خدا کی کائنات کون ہیں آپ کی کائنات کے مولا تو ان کی کائنات کون ہیں مولا سنین شریف ہے تو سمات کی جی کا شیر بہت ہی خوبصہ شیر ہے بڑا لطفہ ہے گا انشاءاللہ آپ کو جس کی خاتم یہ کائنات بنی جو اس کائنات کا بیٹھا ہے جس کی خاتم یہ کائنات بنی ایسا نانہ میرے حسین کا لپک یا حسین لپک یا حسین ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ اسے چپ کر گئے ہو جشن منانے آئے بیٹھے ہیں سارے بیدار ہوئے ہیں ہر زمانہ میرے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے سیدہ رازیہ آپ سے بی بی آپ کا بولنا قبول فرمائے اوپر ہے کھلا آسمان بی اسے تو یہ آسمان ہے لیکن یہ آل محمد کے لئے کیا ہے سمات کیجئے گا تم جیسے آسمان سمجھتے ہو تم جیسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ سبہان اللہ سبہان اللہ سیدہ رازیہ آدمانہ میرے حسین کا ہے آواز کی طرف نہ جائیے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے جشم کے ماحول ہیں اور حضرین دیدے کے انسان ہے آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ دور کس کا ہے تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے جواب بداؤں آخری بندے والے اپنے غدیری ہونے کا ثبوت ہے جواب بداؤں کوئی پوچھے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے وَلَبَلَا لِلَا لِكَدَنْ دَرْمَا علی علی حیدار ایک آخری مصرہ اس کے بعد علی علی اور علی علی سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ذات پہ کیونکہ جشن ملانے سرے آئے بیٹھے ہیں تو دل جا رہا ہے آخری نہیں علی علی زمانے تے کوئی پیر بخابن کسنا جی ہو زمانے تے کوئی پیر بخابن ہو علی پانچ محمد دا علی پانچ محمد دا ہو کوئی پیر بخابن اس نے ہاتھ نہیں چاہتا بھائی جانا حیداری علی برگاہ زمانے تے کوئی پیر پیر بخابن بابا جی بابا جی اب میں نے بھی علی علی کرنا ہے اور آپ نے بھی علی علی کرنا ہے ختمِ قرآن کا ثواب ہے اور ماشاءاللہ سے آپ بہت سارے ثواب کا ٹھیکی بیٹھے ہیں تھوڑا اور اضافے کے لئے بھی جب میں آخری علی علی تک پہنچوں تو آپ نے اپنا ہاتھ بلند کر کے غدری ہونے کا ثقوت دینا ہے کہیے جی علی علی بابا جی دعا جاتا ہوں بابا جی 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 علی، 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 علی علی، 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 علی ہونٹوارے سامنے سارے مہمان زاکر